السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو اربیک اشٹیڈی گروپ آف انڈیا اربیک اشٹیڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے کریش کورس کو جوائن نہیں کیا ہے جہاں ہمارا سلویس جلد ہی کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس طریقے سے موک ٹیشٹ کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں بلکہ اس وقت تو ہم دونوں ہی ایک ساتھ دے رہے ہیں ٹھیک ہے چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو ہمارا پیوائی کیوز کا سلسلہ ہے اب اس میں 2004 سے 2012 تک ہم پہنچ چکے ہیں اور 2012 وہ سال ہے جون 2012 جہاں سے تیسرا پیپر بھی جو کی 75 کوششن کا ہوتا تھا وہ شروع ہوا تھا اور 2017 تک تو 2000 جو تیسرے کوششن ہیں ٹھیک ہے یعنی تھرڈ پیپر جو تھا 75 کوششن کا اس کو میں انشاءاللہ بعد میں کور کروں گا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم پہلے انہی پیپر ٹو کو جو کی پچاس کوششن کا ہوتا تھا اسی پہ ہی کور کریں گے ٹھیک ہے تو شروعات کرتے ہیں یہاں پر پہلا سوال ہے وہ شوارہ کے درمیان جاہلیت میں فیصلے کرتے تھے کون اچھا ہے کون بہتر ہے تزرہ بولہو قبت الحمرا ایک لال قبا یا ایک لال ممبر کہلیں چھوڑا سا یا کورسی لگائی جاتے تھی بہترین کورسی بھی سوکے اکاس کے بزار میں ٹھیک ہے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے دوسرے شوارہ شاعری کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے تمہارا اچھا ہے تمہارا اتنا اندہ ہے تمہارا بیکار ہے تمہارا یہ ہے ٹھیک ہے اسی کو کہتے ہیں کہ نقد تو جاہلی دور میں ہی شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے نقد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ بیان کریں کہ کس میں کون سا شعر خوبصورت ہے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے اور اس میں خوبصورتی کی وجہ کیا ہیں یا برائی کی یا برے ہونے کی وجہ کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہی تو کرتے تھے نابغہ لیکن وہ الگ بات ہے کہ فنی طور پر کب نقد شروع ہوا ٹھیک ہے تو جاہلیت میں بھی نقدت تھا تو یہ کس کے بارے میں ہے یہ نابغہ زبیانی کے بارے میں ٹھیک ہے یہ کس کے بارے میں ہے نابغہ زبیانی اس کا صحیح جواب ہے اگلا ہے چوتہ سوال فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَتِي عَدَفَ مَنِيَتِي فَدَانِ اُبَادِرْحَ بِمَا مَالَكَتْ يَدِي ٹھیک ہے تو یہ کس کا شعر ہے یہ آپ کا شعر ہے طرفہ بن العبد کا ٹھیک ہے شاید محلقہ کا شعر ہے اور یہ میں کیسے پہنچا اس تک ٹھیک ہے صحیح جواب بھی یہ کہ ملکت یدی جو ید ہے جو یعنی اس کا یدی ٹھیک ہے یدی ایسے بنے گا دال جو ہے یہ اس کا قافیہ بنائے اور دال قافیہ کس کا ہے طرفہ بن العبد کا ٹھیک ہے عمر بن قلسوم کا قافیہ کا ہے نونیا ٹھیک ہے فَنَجْحَلْفَوْقَ جَهَلِ جَهَلِ لِنَا پھر اگلا ہے یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے اور شروعاتی شعر میں سے ہے یہ یہ آپ کا نون نون قافیہ ہے تو یہ عمر بن قلسوم کا ہوا ٹھیک ہے زہر بن عبی سلمہ کا قافیہ میم ہے طرفہ بن العبد کا دال ہے لابید بن ربیہ کا ہائیہ ہے ٹھیک ہے ہائیہ ہے پانچمہ سوال ہے کانا واد البنات لڑکیوں کو درگور کرنا یہ کون سے قبیلے میں تھا تو آپ دھیان رکھیں کہ یہ پورے عرب میں نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف خاصتاً فی بنی تمیم خاصتاً فی بنی تمیم تھے تھا تمیم میں تھا جہاں پر لڑکیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تیسرا ہے وہ جاہلی شعرامی سے نہیں ہیں تو محلل ہیں ملتلمس ہیں ناصیف علیہ السجی یہ لبنانی ہیں اور جاہلی شعرامی سے نہیں ہیں بلکہ اسر حدیث کے ہیں لغات سامیہ میں کون کون آتی ہیں تو اس کا صحیح جواب ہوگا آرامیہ یونانیہ کنعانیہ نہیں یونانیہ نہیں آتی ہے آرامیہ سریانیہ آسوبیہ نسریانیہ آتی ہے ناسوبیہ آتی ہے تیسرا ہے آرامیہ آبرانیہ آبرانیہ بھی نہیں سریانیہ بھی نہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا آرامیہ الکنعانیہ ٹھیک ہے آرامیہ کنعانیہ العربیہ یہ اس کا صحیح جواب ہوگا علماء لغات سامیہ کو ان کی طرف لوٹاتے ہیں کہ وہ آرامیہ کنعانیہ اور عربیہ ہیں اور اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ایسے یاد کر لیں آرامیہ سے علف کنعانیہ سے کاف اور عرب سے عربیہ سے عائن اکوع یا اکوع یا جو بھی ہے ٹھیک ہے اکوع یہ ہو گئے آپ کا اللغات السامیہ کا بریف اگلی سوال ہے جاہلیت کی مشہور بزاروں میں سے اوقاز ہے صحیح جواب بالکل اگلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دود کس نے پلایا تو اس کا جواب ہے حلیمہ بنت عبیدوائب حلیمہ بنت عبیدوائب پھر اگلی سوال ہے قرآن کتنے سال میں نازل ہوا تیز سال میں قرآن نازل ہوا ٹھیک ہے اگلی سوال ہے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے اسلام کو پایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجا کی ایسا کچھ لفظ ملتے ہی ہمیں کعب بن زہر ہمارے ذہنوں میں فٹکنے لگتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بجہر نہیں انہوں نے ہجا نہیں کی ہے زہر نے بھی ہجا نہیں کی ہے زہر بن جناب نے بھی نہیں اور زہر بن عبی تو کوئی سعید ہیں بھی نہیں ٹھیک ہے اگلی سوال ہے اسلامی خطوہ میں سے نہیں ہے محمد رسول اللہ اسلامی خطوہ میں سے ہیں صحبان بن وائل ہیں زیاد بن عبی ہیں قص بن سعیدہ اسلامی خطوہ میں سے نہیں ہیں بلکہ جاہلی خطوہ میں سے ہیں ٹھیک ہے اگلی سوال ہے یہ سوال تیسری مرتبہ ہے شاعر ٹھیک ہے پی وائی کیوز میں کہ وہ عدب میں بلاغت میں علم میں بلا خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تو صحیح جواب ہوگا علی بن عبی طالب ٹھیک ہے اگلی سوال ہے اگلی سوال ہے من القائل ان شیر جریر جریر کے شیر کے مطالق کس نے کہا ہے جریر تو بحر سے ٹھیک ہے شیر کو بناتا ہے تو یہ اختل نے کہا ہے اصل میں ہوا کیا تھا جریر اور فرزدک کے بند لڑائی ہوتی تھی نقائز ہوتے تھے ٹھیک ہے جریر و فرزدک نقائز و جریر فرزدک کس کی کتاب مجھے بتانا اسی طریقے سے نقائز و جریر والاختل یہ کس کی کتاب ہے یہ دونوں کتاب ہے بتانا کونسی نمبر ایک نقائز و جریر والفرزدک یہ کس کی کتاب ہے ٹھیک ہے نمبر دو ناقائد و جریر والا اختل یہ کس کی کتاب ہے دونوں بتانا تو ہوتا کیا تھا جریر فرزدک کی لڑائیف یہاں فرزدک یہاں جریر ان کے ماننے والے دس پندرہ ٹھیک ہے ان کے ماننے والے دس پندرہ تو لوگ پہنچے اختل کے پاس بتائیں ان دونوں میں سے کون بڑا ہے تو اختل نے سوچا یار کس کو غلط کہیں حالانکہ کچھ غلط ہو گیا پھر بھی اسی وجہ سے ان کی ہجہ دوسرے ایک دوسرے شروع ہو گئی تو انہوں نے یہ کہا تھا کی جریر کیا ہیں وہ بحر سے غرف کرتے ہیں ٹھیک ہے بحر سے چنتے ہیں اور شیر کہتے ہیں جبکی فرزدک کیا ہے یا نحطو من سخرن وہ تو پتھر سے مطلب سختی ہوتی ہے فخریہ شائریہ ان کی تو یہ کس نے کہا یہ اختل نے کہا ہے ٹھیک ہے اختل نے کہا ہے اگلے سوال ہے صحابی اندلل المسلمین علا حفر الخندق وہ صحابی جنہوں نے مسلمانوں کو یہ آئیڈیا دیا کہ خندق کھو دی جائے تو وہ کون ہے سلمان فارسی ٹھیک ہے سلمان فارسی یہ سیرت کا سوال ہے اگلے سوال ہے لایسے من شعارائی الانوین انوی شعارائی میں سے نہیں ہیں تو جریر ہیں اختل ہیں کسیر عزا ہیں بہتری نہیں ہے بہتری آپ کے اباسی شعارائی سے اگلے سوال ہے یعتبر رائد تبقہ المعالدین من الشعاراء فی الحسر العباسی طبقہ المعالدین یعنی جو نئے شعاراء پیدے ہوئے اور ان کے رائیت کون سمجھے جاتے ہیں ان کے شاعر سمجھے جاتے ہیں رائی چھمجھے جاتے ہیں بشار ابن برد اور بشار ابن برد کے بعد ہی طبقت المعالدین شروع ہوا ہے ٹھیک ہے طبقت المعالدین شروع ہوا ہے اور یہ تقریب تقریباً طبقت المعالدین سے ہی ہوں گے اگلا ہے عاملہ فی بلات الامویین امتاز ابھی کتابی تل رسائل جنہوں نے امویوں کی دربار میں کام کیا اور رسائل کے لکھنے میں مشہور ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے عبدالحمید کے بارے میں ان کی پیدائش اور برت لکھنا ٹھیک ہے کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی دونوں لکھ دینا اگلے سوال ہے یحملوہ القوم ماعالہم ٹھیک ہے وَإِن کَانَا صغرَهُمْ مَوْلِدَا تو یہ جو شیر ہے یحملوہ القوم قوم ماعالہم کی وہ قوم کو اٹھاتا ہے اس چیز کے سلے میں جس کے وہ محتاج ہیں یا جو بھی اس کا ترجمہ ہوگا گرچہ وہ پیدائش کے ساب سے چھوٹا ہے تو یہ کس کا شیر ہے یہ شیر ہے آپ کا خنسہ کا جو انہیں رسامے کہا تھا اپنے بھائی کی تعریف میں اپنے بھائی کے رسامے کہا تھا ٹھیک ہے وہ چھوٹے ہیں لیکن قوم کی سیادت کرتے ہیں قوم پہ قوم لوگ قوم کی لوگ ان کی باتیں مانتے ہیں لئیس امین کتب الجاہیز جاہیز کی کتابوں میں سے نہیں ہیں تاج فی اخلاق الملوک ان کی ہے میں تاج کے بارے میں بتا چکا ہوں تاج فی اخلاق الملوک ہے جاہیز کی تاج فی سیرت انشروان ہے وہ آپ کی ہے ابن مقفہ کی کتاب البخلا ان کی کتاب ہے کتاب المحاسن والازداد ان کی کتاب ہے حیات الحیوان ان کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب حیات الحیوان ہے محمد بن موسیٰ دیمری کی ان کی کتاب کونسی ہے جاہیز کی حیوان ٹھیک ہے جاہیز کی کونسی کتاب ہے حیوان جاہیز کی کتاب ہے اگلا سوال ہے پچھلے وار بھی تھا ولدہ بالمدینہ تلعیت عمر بن خطاب جب عمر بن خطاب کی وفات ہوئی اسی رات پیدا ہوئے کون عمر بن ربیہ کون عمر بن ربیہ غزلے میں کافی مشہور تھے اگلا سوال ہے من اللذی انسا با اللہ خطبہ بطرہ کس کا ہے خطبہ بطرہ ہے آپ کا سیاد بن عبی کا خطبہ بطرہ کس کا ہے زیاد بن عبی کا زیاد بن عبی کی وفات کیا ہے بتانا اگلا سوال ہے یہ کس کی کتاب ہے بس یہیں سے ہی سوال کیلئے رئے اجوت آثاری المقامات ان کے بہترین آثار میں سے مقامات اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اتنا ہی دررت الغواس فی احوام الخواس کس کی کتاب ہے ہریری کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے ہریری کی کتاب ہے ٹھیک ہے پھر چوبیس نمبر کا سوال ہے عدیب انشہیر من مشہور عدیب ہیں من معلفاتی علعدب الكبیر ان کے معلفات میں سے عدب کبیر ہے کس کی ہے ابن المقفہ کی عدب الكبیر علعدب الصغیر رسالت الصحابہ رسالتس صحابہ انالوتی قیہ ان کی کتاب اسی طریقے سے کلیلہ و دمنا تو سب سے زیادہ ہی مشہور ہے جو ہمارے سلوہس میں بھی ہے کلیلہ و دمنا نحوی انتا اللہ مالا خلیل کون سے نحوی ہیں جو استاز جن کے استاز خلیل ہیں جن کے استاز خلیل ہیں تو سیبوائی کے بارے میں ہیں اور ان کی کتاب ان کی کتاب کیا ہے کتاب ہے سیبوائی کی نحو میں ایک کتاب ہے کتاب اگلی سوال ہے کتاب نوادر کس کی کتاب ہے نوادر ہے آپ کی اسمعی کی نوادر اسمعی کی نوادر والزیادات وہ ہے آپ کے ابو زید الانساری کی اور اسی طریقے سے نوادر اللوغہ اس طریقے سے کچھ اور بھی کتابیں آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اپنا تھوڑا سا تین چار پانچ کتابوں کا ایک نوٹ بنا سکتے ہیں توقل حمامہ لسحابی بھی ابن حزم توقل حمامہ ابن حزم کی ہے یہ تناول و قضایہ اس میں قضایہ حب محبت اس سے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے اگلی سوال ہے کتاب اسرالو بلاغہ یہ کس کی ہے آپ کے عبدالقاہر الجرجانی کی ہے کس کی ہے عبدالقاہر الجرجانی کی ہے ابن رشیق کی مشہور کتاب کیا ہے العمدہ فی صناعت الشیری و نقدی دو جلدوں میں ہیں ابن قطعبہ کی بہت ساری مشہور کتابیں عدب القاتب اس میں سب سے مشہور ہے نقد میں الشعر و الشعر اگلی سوال ہے رواییون و عدیب مصری روایی ہیں مصری عدیب ہیں من روایاتی ان کی ایک نوویل ہے ارخص اللیالی تو کس کی ہے یوسف ادریس کی یوسف ادریس کا پیشہ کیا تھا مجھے بتانا یوسف ادریس ڈاکٹر تھے وکیل تھے انجینئر تھے یا پھر جج تھے مجھے بتانا قاضی تھے کیا تھا وہ ایک پیشن بتا دینا اگرہ سوال ہے اول و فلکیین کبیرین فلسلام بہت بڑے فلکی ہیں ٹھیک ہے ایرونومشت یا اسٹرونومشت جو بھی اس کو بولتے ہوں گے وہ کون ہیں محمد بن برحیم الفزاری اس طرح کی سوال اب نہیں آئیں گے پہلے کیا تھا پہلے کا جو سلوز تھا وہ تھا مطلب دنیا بھر کا سب کچھ عربی میں اگر کچھ بھی لکھا گیا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی نے بھی لکھا ہے اگر اچھا ہے اچھا کام ہوا ہے تو وہ پوچھتے تھے اور یہی سلوز ابھی یہ مطلب دوسری جگہ کا بھی مطلب سے انٹرینس وغیرہ کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یوجی سینیٹ میں اب خاص آئے گا عبداللہ بن قطعبہ ٹھیک ہے ابن قطعبہ کی وفات کیا ہے دو سو تیہتر ہے یا دو سو چھہتر جلدی بتا دینا من تعلیف احمد حسن زیاد حسن زیاد کی تعلیف کون سی ہے حسن زیاد کہاں کے ہیں ٹھیک ہے یہ بتانا تعلیف حسن زیاد حسن زیاد کی کتاب ہے تاریخ و دابدہ بلوغ العربیہ نہیں ٹھیک ہے یہ تو شاید جروجی زیدان کی ہے پھر تاریخ و عدب العربی ہاں ان کی کتاب ہے ٹھیک ہے تاریخ و عدب العربین کی کتاب ہے تو تاریخ میں بھی جو کتاب ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے تاریخ و عدب العربی کس کی حسن زیاد کی ہے تاریخ و عدب اللوغ العربیہ جروجی زیدان کی ہے چار جلدوں میں ہیں پھر چار جلدوں میں ہیں پھر اس کے بعد تاریخ و عدب العرب وہ ہے مصطفی صادق الرافعی کی تو اس طرح کے جو کتابیں ہیں اور مشہور ہیں ان سے ہی ہم پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھ لینا کس کی ہیں امید الادب الاربی کس کو کہا جاتا ہے تو امید الاربی تاہا حسین کو کہا جاتا ہے امید الادب الاربی تاہا حسین کو کہا جاتا ہے پھر ابباس المحمود علقات جو ہیں ان کو آپ کا صاحب الابقریات کہا جاتا ہے صاحب الابقریات و صاحب دوابنی لشرا اگلی سوال ہے حیاتی سیرت ان ذاتی ہے حیاتی کس کی ہے یہ آپ کی ہے احمد امین کی حیاتی کس کی سیرت ان ذاتی ہے احمد امین کی شوقی زیف کی معی ہے تاہ حسین کی علی ایام ہے تاہ حسین کی علی ایام ہے کتاب ان ترکیون ترکی کتاب ہے موسوعی انسائیکلو پیڈیا ہے لہو کشف زنون ان کی کتاب کیا ہے کشف زنون تو کاتب ان ترکیون کتاب ان ترکیون ٹھیک ہے وہ کیا ہے کشف زنون ان کی کتاب کشف زنون ہے تو یہ کس کے بارے میں ہے حاجی خلیفہ کے بارے میں حاجی خلیفہ کا نام ہے مصطفیٰ بن عبداللہ مصطفیٰ بن عبداللہ اگلی سوال ہے عدیب اللبنانی اللبنانی عدیب ہیں من معلفاتی ان کے معلفات میں سے ہے تاریخ تمدن الاسلامی پانچ جلدوں میں ہے تقریبا یہ تو یہ کس کی ہے جرجی زیدان کی ہے جرجی زیدان کی ہے اگلی سوال ہے آزاد البلغرامی کے کتاب کونسی ہے تو ان کا صحیح جواب ہوگا صبحت المرجان کتاب الہند بیرونی کی ترجمان القرآن آپ کے ہیں مولانا ابو الکلام آزاد کی ماثر العمرہ کس کی ہے کمنٹ میں بتا دینا اگلی سوال ہے عدیب و ناقد لبنانی ان قبیر لہو الغربال عدیب ہیں ناقد ہیں لبنانی ہیں شعر بھی آسکتا تھا مفقر بھی آسکتا تھا کن کے بارے میں میخائل نعمہ کے بارے میں تو یہ غربال ان کی ہے جو کی نقد میں ہے گربال قسم میں ہے نقد میں ہے اور یہ کن کی ہے میخائل نعمہ کی جن کو ناسک و شخروب شخروب یعنی یہ راہب راہ ناسک معنی عبادت گزار شخروب ان کے گاؤں کا نام ہے جبران کے معلفات میں اسے نہیں ہے دس پندرہ وار سوال ہا چکا ہوگا ارواح متمردہ ہے نبی ہے بدائے والتوارف ہے رابط القلمیہ کی بنیاد کپڑی انیس سو بیس میں دیوان کی دیوان کی انیس سو اکیس میں جماعت عبولو کی انیس سو بتیس میں اور کچھ ہے کوئی مدرسہ درسہ نہیں ہے نا سوت الامہ سوت الامہ کہاں سے جاری ہوتا ہے آپ کے جامعیت سلفیہ سے کہاں سے جامعیت سلفیہ سے جو سائد ایک دو سال پہلے بند ہو گیا ابھی مجھے پتہ جلا ہے آثار السنادید کس کی ہے آثار السنادید ہے آپ کی سرسید احمد خان کی آثار السنادید کس کی ہے سرسید احمد خان کی ہے الثقافت الاسلامیہ فی الہند کس کی کتاب ہے الثقافت الاسلامیہ فی الہند یہ ہے آپ کی عبدالحی الہسنی کی جس کا نام ہے معارف العوارف فی انوائل علوم والمعارف تو عبدالحیل حسنی کی تین اہم کتابیں ہیں نزہت الخواتر اس کا بھی دوسرا نام ہے پھر الثقافت الاسلامیہ فی الہند اس کا بھی دوسرا نام ہے پھر اس کے بعد ہے الہندو فی الہاد الاسلامی اس کا بھی دو نام ہے تو تین کتابیں ان کی ایسی ہیں جن کے دو دو نام ہیں نزہت الخواتر کا دوسرا نام الثقافت الاسلامیہ کا دوسرا نام موارف العوارف فی انوائل علوم والمعارف ٹھیک ہے پھر اس کے بعد الہندو فلسلامی کا دوسرا نام جو کی جغرافیہ میں ہے النور المشرک پتنی ہے مطلعہ اور المشرک اس طریقے سے کچھ ہے مشرک ٹھیک ہے من آشہر المحدثین الہنود انڈیا کے مشہور محدثین میں سے ہیں تو آپ کا ہے شاہ والی اللہ محدث دیلوی ٹھیک ہے عراق کی رازدانی کیا ہے عراق کی رازدانی بغداد ہے دمشق ہے سوریا کی رازدانی ٹھیک ہے اگلے سوال ہے زعیم لیبیون لیبیا کے لیڈر ہیں جو کی جو اٹیلین اٹیلین استعمار ہے اس کے یہ دو بار سوال آ چکا ہے تو یہ عمر المختار کے بارے میں ہے کس کے بارے میں ہیں عمر المختار کے بارے میں ہیں اور آپ معمر القذافی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جو بارہ بارہ بائیس کنٹریز ہیں اگر ان میں سے کچھ بڑا بڑا ہوا ہے بڑا بڑا ہوا ہے تو وہ آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں سیاست میں سوال آ سکتا ہے کتاب مال الہند یہ کس کی ہے یہ آپ کی کتاب ہے بیرونی کی ٹھیک ہے کس کی کتاب ہے بیرونی کی اسی کو کتاب الہند کہا جاتا ہے اور اس کتاب کا نام پتہ نہیں کیا ہے مال الہند من مقولت مرزولت وہ لکھ دینا پورا نام اگر آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے یو اے ای کتنی اسٹیٹ سے مل کر بنا ہے کتنی تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ سے مل کر بنا ہے کتنی ساتھ جزر سے مل کر بنا ہے اگلا سوال ہے خرطوم کس کی رازدانی ہے خرطم ہے آپ کے سوڈان کی رازدانی خرطم کس کے سوڈان کی رازدانی سوریا کی دمشق ہے لیویا کی ترابلہ سے مصر کی ہے قاہرہ من لکبہ بشائر رائد شائر العربی الحدیس رائد شائر العربی الحدیس کس کو کہا جاتا ہے آپ کا کہا جاتا ہے مامو سامی البارودی کو احمد شوقی کو امیر الشعارہ حافظ ابراہیم کو شائر النیل شائر المجتمع اور آپ کے خلیل مطران کو شائر القطرین اور شائر لختال اور عربیہ کا آ جاتا ہے ویڈیو کیسے لئے گی کمنٹ ضرور کریں